ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیش رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چگلی کھاتا ہے کسی شخص نے یہ آواز سنیے اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چگلی کھانا تو عام سی بات ہے اس میں کیا خرابی ہے اس غلام کو خرید لینا چاہیے چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا چونکہ چگل خوری کے اندر وہ ماہر تھا اس لیے اس نے چگل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور انقریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے اور میں آپ کی خیرخواہی کے لیے بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ترقیب آتی ہے تم اس پر عمل کر لو وہ یہ کہ جب تمہارے شوہر سو جائے تو تم اس طرح سے ان کی داڑی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے یہ تو میں آج ہی کر لوں گی خدا نہ خاصتہ کل کو کچھ اور ہو گئے تو کیا ہوگا اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور انقریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے اور اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے زباہ کرے گی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا اور گلہ نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں میاں کو نیند کہاں آتی اس لیے اس نے مسنوع خراتے لینا شروع کر دی اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آتی فوراً اس طرح لے کر پہنچی اور ابھی ہلکا سا اس طرح گلے پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے زباہ کرنا چاہ رہی تھی غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا اس آقا نے اسی اس طرح سے بیوی کو زباہ کر دیا جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو زباہ کر دیا ہے انہوں نے آ کر اسی اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر زباہ کر دیا اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسیوں لاشیں گر گئی تو مہترم سامین آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چگلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا اسی لیے اس چگلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے گ Sven трا ہے купار شروع میترم سامینے جا ما رکھا ہے دیا ہے ڈالی